ہلو فرنڈز لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سارے منیوز کی فائلز کریٹ کر لی تھی تو آج ہم نے ڈیٹا بیس پہ کام کرنا ہے ہم نے نیو منیوز ایڈ کرنے ہیں اور ان کو ویو کروانا ہے تو چلیں سب سے پہلے ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں آپ لکھتا ہوں لوکل ہوسٹ لوکل ہوسٹ میں جانے کے بعد پی ایچ پی می ایڈمین پہ کلک کریں ٹھیک ہے جی ہماری ڈیٹا بیس یہاں پہ ہم ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے نیو پہ کلک کرتا ہوں میں اور یہاں پہ میں ڈیٹا بیس کریٹ کروں گا ٹھیک ہے جی ڈیٹا بیس نیم میں لکھتا ہوں بلاغ ویب ڈیٹا بیس نیم بلاغ اس کو میں کریٹ کرتا ہوں اور اس کے اندر بلاغ ویب سلٹ کیا اور اس کے اندر میں ایک نیو فولڈر کریٹ کرنا ہے جس کا نام ہوگا مینیو مینیو اور اس کے اندر ہمیں فیلڈ چاہیے سب سے پہلی فیلڈ ہوگی آئی ڈی کے لیے اس کے بعد مینیو نیم اس کے بعد ہوگا مینیو سلک مینیو سلک بیسکلی اس کا کی ورڈ ہوگا جس کی بیس بھی ہم اس کا پیج اوپن کریں گے یا جو بھی کٹگری اوپن کریں گے تو اس کا مینیو سلک کا یوز ہم فرنٹ اینڈ پہ کریں گے تو آئی ڈی کی ٹائپ انٹیجر ہوگی مینیو نیم ہمارا ورڈ چار ہو سکتا ہے اور مینیو سلک بی ورڈ چار ہو سکتا ہے اس کی لنث میں لیمن ڈیفائن کر دیتا ہوں مینیو بھی میں ففٹی کر دیتا ہوں اور مینیو سلک بھی ففٹی ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کو سیو کر دیں سیو کرنے کے بعد مجھے آئی ڈی کو پریمری کی بنانا ہے تو اس کو میں ہاں سے پریمری کی سلکٹ کر کے پریمری کی پہ کلک کرتا ہوں پریمری کی بن جائے گی اور اس کے بعد اس میں ہم نے ایک اور کام کرنا ہے جو ہماری آئی ڈی ہوگی وہ آٹو انکریمنٹ ہوگی کہ جب بھی نیو مینیو آئے گا تو آئی ڈی آئی ڈی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کا انکریمنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ہمارا ڈیٹا بیس کریٹ ہو گیا اس کے اندر ہم نے مینیوز کے نام سے اس میں ٹیبل کیا اس کے اندر مینیو نیم ہے اور مینیوز اللگ ہے تو اب فائل پہ آتے ہیں تو ہم نے فائل پہ کام کرنا ہے ایڈ نیو مینیو تو ایڈ نیو میںنیو کے اسے پر پہلے کچھ بھی نہیں پڑا جیس 메یڈ آئی ہی Kaufů کے انکریمنٹ تو یہاں پہ اگر آئے نیوگیشن پہ ایڈ نیو میںنیو پہ تو یہاں پہ جیسے لکھا ہوا کے ایڈ نیو مینیو تو یہاں پہ ہم نے بیسیکلی انکوٹ فیلڈز لگانی ہے اور اس کے بعد ایک بٹن ہم نے لگانا ہے تو یہاں پہ میں ٹیبل یوز کروں گا ٹیبل کے اندر ٹی آر اس کے اندر ٹی ڈی اچھا جی ٹیبل سے پہلے میں ایچ ٹو میں ایک ٹیکس ڈسپلی کروا لیتا ہوں کہ ایڈ نیو مینیو اور اس کو کلاس دیفائن کر دیتا ہوں بوسٹ ٹیپ کی ٹیکسٹ سینٹر ٹیک ہے جو اس کے بعد فرس ٹی ڈی کے اندر کیا ہوگا میں یہاں پہ بولٹ کا ٹیگ یوز کرتا ہوں اور اس کے اندر لکھتا ہوں انٹر نیو مینیو اور نیکس ٹی ڈی کے اندر میں انپوٹ فیلڈ یوز کرتا ہوں اس کی ٹائپ ہوگی ٹیکسٹ اس کا نیم میں کوئی ڈیفائن نہیں کر رہا اس میں بسیکلی آئی ڈی ڈیفائن کروں گا اور اس کی آئی ڈی ہوگی مینیو نیم اور اس کے بعد اس کی کلاس میں ہی اس کر لیتا ہوں فارم کنٹرول اور اس کے بعد پلیس ہولڈر تو اس کا پلیس ہولڈر میں رکھتا ہوں انٹر نیو مینیو ٹیک ہے جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ مینیو نیم کے لئے انپوٹ فیلڈ ہو گئی اسی طرح ہم نے مینو سلک کے لئے بھی انپوٹ فیلڈ بنانی ہے تو میں اس پوری ٹی آر کو کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں ٹیک ہے جی یہاں پہ آجائے گا انٹر نیو مینیو سلک اور یہاں پہ اس کی ٹائپ بھی ٹیکسٹ ہوگی اس کی آئی ڈی میں رکھتا ہوں مینیو سلک اس کے بعد فارم کنٹرول یہاں پہ انٹر نیو مینیو سلک ٹیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک بٹن ایڈ کرنا ہے اور اس پہ کلک ہوگا تو ہماری کوئی فائل ایکزیکیوٹ ہوگی تو اسی ٹی آر کو میں نے کاپی پیسٹ کیا اور یہاں پہ فسٹ ٹی ڈی کو میں ریموو کر دیتا ہوں اور اس ٹی ڈی کے اندر میں اس کے ایک پروپرٹی ایڈ کرتا ہوں کال سپین ٹو یہ کال سپین ٹو ہم نے اس لیے ایڈ کیا ہے کہ ایک ٹیبل رو ہے تو ٹیبل رو کے اندر دو بلوکس ہیں ٹیبل ڈیٹا کے ایک ہی یہ بلوک ہے اور دوسرا یہ غلق بلوک ہے تو اس رو کے اندر جو کہ ایک ہی بلوک ہے تو اس کو میں نے دونوں بلوکس ملا کے ایک بلاک بنا دی ہے اور یہاں پہ فارم کنٹرول کی جگہ بھی میں یوز کروں گا بی ٹی این بی ٹی این ڈی فالٹ اور اس کو پل رائٹ کر دیتا ہوں اچھا جی اس کے بعد انپٹ یہاں پہ بیسیکلی مجھے نہیں لگانا ہی یہاں پہ مجھے بٹن لگانا ہے ٹھیک ہے جی بٹن کے اندر یہ کلاس ہوگی اور اس کے بعد اس کی پلیس ہولڈر مجھے نہیں چاہیے یہاں بھی دوبارہ بٹن کلوز ہو جائے گا اور اس بٹن کے اوپر کیا لکھا ہوا آئے گا انزرٹ ناو اچھا جی اس کے اوپر ہم نے اون کلک ایڈ کرنا ہے وہ اس کا کام بعد میں کرتے ہیں پہل اس کو چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی نیوگیشن پہ آئے اس کے بعد ایڈ نیو مینیو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ نیو مینیو کے اس نے یہ بنا دیا لیکن اس کا فارمیٹ تھوڑا سا بہتر بناتے ہیں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا ٹیبل کے اندر میں کلاس دے دیتا ہوں بوسٹ ہے بھی کلاس ٹیبل تو اب اس کا فارمیٹ بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ پروپر فارمیٹ میں آگیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ مینیو نیم انٹر کریں گے اس کے بعد مینیو سلا گھو جب بٹن پہ کلک ہوگا تو ہمارا وہ جو ڈیٹا ہم نے یہاں پہ دیا ہے وہ ڈیٹا بیس میں چلا جائے گا تو چلیں اس پہ کام کرتے ہیں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا میں اس بٹن کے اوپر ایک فنکشن ایڈ کرتا ہوں اون کلک کا ایونٹ اور اس کے اندر فنکشن ڈیفائن کرتا ہوں میں انزرٹ مینیو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے میں نے فنکشن کریٹ کر دی ہے اس کے بعد ہم نے اپنی اجیکس کی فائل پہ جانا ہے تو میں اپنی اجیکس کی فائل میں آتا ہوں اور یہاں پہ میں وہ فنکشن کریٹ کرتا ہوں تو میں اسی فنکشن کو کوپی پیسٹ کر لیتا ہوں اور اس فنکشن کا نام ہمارا ہے انزرٹ مینیو اس کے اندر ہم نے کوئی پیرامیٹر پاس نہیں کیا اور اس کے بعد اب ہمیں یہاں پہ ایک اور کام کرنا ہے کہ جو جو ہم نے آئی ڈی یہاں پہ ڈیفائن کی ہے منیو سلگ اور یہاں پہ منیو نیم تو ہم نے یہ گیٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ دو ویریبل چاہیئے میں ایک ویریبل کریٹ کرتا ہوں منیو نیم تو اس کے لیے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو تین طریقے ہیں کہ ہم کسی بھی ایلیمنٹ کی ویلیو یا کسی بھی انپٹ فیلڈ کی ویلیو ہم گیٹ کر سکتے ہیں اس کے نیم سے کلاس سے یا آئی ڈی سے یا ٹیک کے تھو بھی ہم گیٹ کر سکتے ہیں تو میں یوز کرتا ہوں ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی کیونکہ ہم نے یہاں پہ آئی ڈی ڈی فائن کی تھی تو اس لیے ہم آئی ڈی کا ثروح پیلو گیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس آئی ڈی کا نیم ٹھیک ہے منیو نیم اور اس کے بعد منس لگ منیو نیم اور ڈاٹ ویلیو ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ ویلیو ہم نے گیٹ کرنی ہے تو یہاں پہ میں ایک اور ویریبل بناتا ہوں منو سلگ ایکلس ٹو ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی تو یہاں پہ ہو جائے گا منو سلگ ڈاٹ ویلیو ٹھیک ہے جی یہاں تک ہمارا کام ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے چلیں اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں تو جب دونوں ویلیوز آ جائیں گی تو ہم نے ان دونوں ویلیوز کو دونوں ویلیوز کو لے کر جانا ہے پیچ پی فائل کے اندر اور وہاں پہ جا کے ہم ان ویلیوز کو گیٹ کریں گے اور ان دونوں ویلیوز کو لیٹر بیس میں انسرٹ کروائیں گے تو اس کے لئے ہمیں ایک اور فائل کریٹ کرنی پڑے گی تو میں یہاں پہ بیک پہ آکے ایک اور فولڈر کریٹ کرتا ہوں لکھتا ہوں پی اچ پی سکریپس تو یہاں پہ کرتا ہوں انزرٹ ایک اور فائل کریٹ کرتا ہوں انزرٹ نیو مینیو ڈاٹ پی اچ پی ٹھیک ہے جی اس فائل کے اندر ہم نے کام کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو پاد دیفائن کر دیتا ہوں پی اچ پی سکریپس کے فولڈر میں جا کے ہمارے پاس فائل جو ہے اس کا نیم ہے انزرٹ نیو مینیو اور اس کے بعد انزرٹ نیو مینیو ڈاٹ پی اچ پی اور اس کے ساتھ ہم نے اب ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس فائل کے اندر ہم نے یہ دونوں ویلیوز بھیجنی ہیں تو ہم نے اس کا پاتھ دیا فائل کا نام لکھا تو فائل کے نام لکھنے کے بعد کوئیسچن مارک اور اس کے بعد ہم ایک کوئی کی ورڈ یوز کرتے ہیں جو جس کو یوز کر کے ہم وہاں سے ویلیو گیٹ کریں گے تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں مینیو نیم ٹھیک ہے مینیو مینیو نیم ایکولز ٹو یہ کس کی ایکول ہوگا یہ ہوگا مینیو نیم کے ایکول یہ جو ہے یہ میں نے کیورڈ ڈیفائن کیا اور یہ جو مینیو نیم ہے وہ یہ والا ویریبل ہے تو یہ چینج بھی ہو سکتا ہے کچھ اور بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ایک اور چیز بھی ساتھ بھیجنی ہے اس کا سلک بھی بھیجنا ہے تو اس کے لیے میں ایک اور کرتا ہوں ایک اور ویلیو ساتھ میں بھیجتا ہوں انڈ کوپریٹری یوز کر کے مین کے اس فائل کے اندر مینیو نیم کے اندر یہ ویلیو جا رہی ہے انڈ مینیو سلک کے اندر مینیو سلک ایکولز ٹو مینیو سلک تو مینیو سلک کے اندر مینیو سلک کی ویلیو جا رہی ہے تو اس کو وہاں پہ جا کے پہلے چیک کر لیتے ہیں اچھا جی اس فائل میں آئے ہم اور یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے پی اچ پی کا ٹیگ لگایا میں نے اور سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ڈیٹا بیس کنیکشن کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا میں ایک ویریبل کریئٹ کرتا ہوں کنیکشن اور ایک فنکشن یوز کیا جاتا ہے کنیکشن کے لیے مائی ایسکیو لائی کنیکٹ اور اس کے فور پیرامیٹرز ہوتے ہیں سب سے پہلے پیرامیٹر ہوتا ہے ہمارے پاس لوکل ہوسٹ یا سرور کا نیم بیسیکل ہی ہوتا ہے تو جو بھی سرور نیم ہوگا وہ ہم یہاں پہ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سرور جو وہ لوکل ہوسٹ ہے اس لیے ہم یہاں پہ لوکل ہوسٹ پاس کیا اور جو اس کے بعد اس کا پاتھ ہوتا ہے تو پاتھ با ڈی فولڈ روٹ ہوتا ہے یا اگر آپ ان لائن ورک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ان لائن سرور والے بھی آپ کو سرور نیم بھی دیتے ہیں اور جو آپ کو اس کا پاتھ بھی دیتے ہیں لیکن جب آپ اپنے سسٹم میں ies کر رہے ہوتے ہیں لیکل سرور تو وہاں پہ لوکل ہوسٹ and روٹ اس کے بعد جو تھرڈ پیرمیٹر ہوتا ہے وہ پاسورڈ کے لئے ہوتا ہے اگر آپ نے ڈیٹا بیس پہ پاسورڈ لگایا ہوئے تو جو پاسورڈ آپ کا ڈیٹا بیس کو ہوگا آپ یہاں پہ اپنا پاسورڈ ڈیفائن کریں گے ہم نے پھر ڈیٹا بیس پہ کوئی پاسورڈ نہیں لگایا تو اس لئے ہم یہاں پہ پاسورڈ نہیں لے رہے اس کے بعد جو فورت پیرامیٹر ہوتا ہے وہ ڈیٹا بیس کے لیے ہوتا ہے ڈیٹا بیس نیم کے لیے ہم نے ڈیٹا بیس کا نیم رکھا تھا بلاغ ویب ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہاں تو پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کنیکشن ہوا یا نہیں ہوا تو یہاں پہ میں کر لیتا ہوں if is set ڈیٹا سائن کنیکشن کہ ڈیٹا سائن کنیکشن اگر سیٹ ہو جاتا ہے صحیح طرح سے سیکسسفولی کنیکٹ ہو جاتی ہے ہماری ڈیٹا بیس تو کچھ ویلیو ایکو کروا دے اب میں ایک سٹنگ ایکو کروا دیتا ہوں کہ کنیکشن جنریٹیڈ سیکسسفولی ٹھیک ہے اور ایلز میں کیا کرے گا اگر کنیکشن نہیں ہوتا تو ایک سٹنگ ڈسپلے کروائے گا اس کے لیے کر لیتا ہوں کنیکشن نوٹ جنریٹیڈ ٹھیک ہے جی اس کو پہلے چیک کر لیتا ہوں کہ ہماری ڈیٹا بیس سے کنیکشن ہوا یا نہیں ہوا تو میں یہاں ایج ایکس کی فنکشن پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آگ میں لکھتا ہوں کہ ادھر سے فائل سے جو بھی رسپونس ہے تو اس کو میں کر دیتا ہوں علیٹ علیٹ کے اندر کیا کرے ڈس ڈاٹ رسپونس ٹیکسٹ کی اس فائل سے جو بھی رسپونس آئے وہ اس کو علیٹ کروا دے تو اس کو چیک کرتے ہیں تو میں آیا آپ میں اس کو پہلے میں ریفرش کر لیتا ہوں نیویگیشن پہ آکے ایڈ نیو مینیو اور اس کے اندر میں کوئی یہ ابھی ڈیٹا بیس میں کچھ نہیں جائے گا کیونکہ ابھی ہم نے کیوری نہیں لگائی ہم جس ڈیٹا بیس کنیکشن چیک کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں ایسی ہی اردر ویلیوز دے کے چیک کر لیتا ہوں پہ کلک کیا تو یہاں پہ اس نے اس فائل پہ گیا کنٹرول اور وہاں پہ ڈیٹا بیس اس نے کنیکشن کیا کنیکشن کرنے کے بعد اس نے ہم نے جو ایکو کروایا تھا کہ اگر ہمارا کنیکشن ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں ایک میسیج ڈیسپلی کروا دے کنیکشن جنریٹڈ سیکسسفولی تو اس کا دوسرا کیس بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کیس یہاں پہ میں اپنی ڈیٹا بیس کا جو نیم ہے وہ چینج کر دیتا ہوں میں اونلی لکھتا ہوں بلوگ تو بلوگ کے نام سے کوئی بھی ڈیٹا بیس نہیں ہے تو اب اس کو اگر میں چیک کروں نیو مینیو کچھ بھی ویلیو دی اور اس کے بعد جب انزرٹ نو پہ کلک کرتا ہوں تو اس نے ہاں پہ ہمیں ایرر دے دیا ہے کہ ہمارا جو کنیکشن ہے کیونکہ کنیکشن نہیں ہو تو اس لئے اس نے پورا سکرپٹ اٹھا کے یہاں پہ ڈسپلی کروا دی ہے ٹھیک ہے جی تو ہمارا کنیکشن صحیح ہو گیا ہے تو اس کو ہم اب کیا کریں گے ہم کیوری بیسیکلی ہم ایڈ کریں گے کیوری لگائیں گے جو جو ویلیوز یہاں پہ آ رہی ہیں آئیں گی ان کو گیٹ کر کے ہم نے ڈیٹا بیس میں انزرٹ کروانا ہے تو یہ کا کام کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ